بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیدہ ہوئی ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں دوستو میں جیسے پہلے بھی خبریں شیر کرتا آیا ہوں کہ جلد علامیہ جاری ہونے جا رہا ہے وزارت سہت نے تین آج اہم علامات جاری کیے ہیں جس کی بنیاد پر بہت زیادہ امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کا علامیہ جلد ہونے جا رہا ہے وزارت سہت کی جانب سے سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں وبائی مرس کرونا کی جو دوسری خوراک ہے دوسری ویکسین ہے اسے بق بقیدہ لگانا شروع کر دیا گیا ہے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جنہوں نے ریجسٹر کیا ہے اپنے آپ کو سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں فوری طور پر وزارت سہت کے متعلقہ سیکشن سے رجوع کریں اور ویکسین کو لگوائیں اس ویکسین کی تاخیر کی بنا پر وبائی مرس کرونا کے پھیلنے کا خدشہ تھا اور انٹرنیشنل فلائٹس پر فوری طور پر پبندی بھی لگائی گئی تھی مزید جو اطلاع تھا ہی ہیں کہ وزارت سہت نے ا ایک اور نئی دوہ یوکے سے برامت کرنے کے بقیدہ احکامات جاری کر دیئے ہیں سعودی وزارت خوراک کے ساتھ متعلقہ اس بارے میں اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اسٹر زینکا نامی ایک نئی دوہ یوکے سے برامت کی جاری ہے تاکہ وبائی مرس کرونا سے متعلقہ جو بھی ایشوز ہیں اسے فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے اور اہم خبر فرانس کی وزارت سہت نے جاری کی ہے جس کو پوری دنیا کی وزارت سہت کے نمائندوں نے بقیدہ کافی اہمیت دی ہے سعودی حکومت کی جانب سے بھی یہاں کے اخبارات میں اس خبر کو چھاپا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فرانس کی وزارت سہت نے بقیدہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وبائی مرس کرونا کی جو پہلی خوراک جن افراد نے لی ہے وہ ان کی سہت کے لیے کافی ہے اگر وہ چھے مینے تک اس خوراک کو نہیں لیتے تو اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں یہ ایک بہت اچھی خبر آئی ہے کیونکہ ویکسین کی تاخیر کی بنا پر فلائٹس کو مائی تک آگے ڈیلے کیا گیا تھا جیسے آپ تمام حضرات نے خبریں سنی تھی سعودی وزارت سہت بنیادی کردار اس وقت انٹرنیشنل فلائٹس ہوں کرفیو ہو لاکڈاؤن ہو یا جزوی کرفیو ہو اس بارے میں رول ادا کر رہا ہے وزارت سہت جو بھی احکامات دیگر وزارتوں کو دیں گے اس پر عمل ہوگا امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس جلد کھلیں گی انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلد میرے انی چینلز پر یہ خبر سنیں گے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم